بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اردو بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے زکاة کن لوگوں کو دینی چاہیے تھوڑی سی زکاة کی وضاحت کر دوں گے زکاة ہے کیا اور زکاة اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے قرآن شریف کی بے شمار آیات بینات اور حدیث پر شاہد ہیں اس حق کو عدا کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے اور تارکین زکاة کے لئے وعید آئی ہے منکر زکاة کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے اور تاخیر سے دینے والا گنہگار اور مردود الشہادت ہے نماز میں دروس شریف نہ پڑا جائے تو نماز کامل نہیں ہوتی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة کے مستحق آٹھ لوگ ہیں فقیر مساکین زکاة فصول کرنے والے جن کی تعلیف مقصود ہو کردن ازاد کرنے والے کردن ازاد کرنے میں کرزدار فی سبل اللہ جہاد وغیرہ میں مسافر ان میں سے ہر ایک سنف کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا البتہ زکاة کی وصولی کرنے والوں کو ان کی عجرت کے مطابق دیا جائے گا خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو اگر بغاوت کرنے والے کسی شہر پر قابض یا قبضہ ہو جائیں تو زکاة ان کے حوالے کرنا جائز ہوگا اگر حاکم خواہ عادل ہو یا ظالم کسی زبردستی یا بارضائے زکاة لے لے تو زکاة ادا ہو جائے گی کافر اپنے غلام مالدار اور ان لوگوں کو جن کے خرچ جن کے خرچ کی ذمہ داری اپنے اوپر ہو اور بنی حاشم یعنی سید گھرانے کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہ ہوگی اگر لاعلمی میں کسی غیر مستحق کو زکاة دی اور بعد میں معلوم ہو گیا تو یہ کافی نہ ہوگی ہاں اگر کسی ایسے شخص کو فقیر سمجھ کر زکاة دے دی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے تو اس صورت میں زکاة ادا ہو جائے گی اچھی اور نیکی کی بات کو پھلانا بھی صدقہ جاریہ ہے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو بابا کو سبکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ